اسلام علیکم لیٹر سکولرشپ اور جوب کی جانبی سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ممید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو آج میں آپ کے لئے اپڈیٹ لائیا ہوں وہ ہے پاکستان ائر فورس میں بحثیتیں ایڈوکیشن انسٹرکٹرز ریلیجیس ٹیچرز اینڈ پی ایف اینڈ ڈی آئی اینڈ فائر فائٹرز کی جوب سے ریلیٹڈ تو دوستو میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہوں کہ ہماری اس جوب سے لیٹ جو ویڈیوز ہوں گی وہ دو ہوں گی یہ پارٹ ون میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور کہ آپ eligible کیسے ہوں گے اور دوسری جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو online apply کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں کیا چیز fill کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکلات پیشنا آئے تو دونوی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اب ہم چلتے ہیں آگے تو دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ online registration کی جو last تاریخ ہے وہ 7 April 2021 ہے جو آپ 29 March سے لے کر 7 April 2021 تک apply کر سکتے ہیں اور ایک most important چیز یہ ہے کہ یہ جو تیسٹ ہوں گے جو بھی تیسٹ ہوں گے سارے وہ computerized based ہوں گے تو جو امیدوار جو دہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو computer کا basic استعمال جاننا ضروری ہے اگر وہ computer کا استعمال نہیں جانتے تو وہ کسی بھی youtube tutorial میں جا کر یا کسی cafeteria میں جا کر یہ سیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی easy ہوتا ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہوتی اچھا وہ اہل امیدوار وہ اہل امیدوار وہ کیسے اہل ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ اہل امیدوار جو apply online نہیں کر سکتے اگر وہ کسی selection center کے ساتھ میں رہتے ہوں تو وہ اپنے سارے documents ٹھیک ہے documents لے کر اپنا شنافتی card جو smart card ہوگا اس کی copy اور اس کا original smart card اور چار عدد جو آپ کی passport size تصاویر ہوں گی جو کہ latest ہونے چاہیے وہ لے کر اپنے قریبی ہی selection center میں جا کر رابطہ کر سکتا ہے وہاں پہ apply کر سکتا ہے اور اگر smart card آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس پرانا والا ID card ہے تو آپ smart card اس پہ apply نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کرنا یہ ہوگا آپ smart card کے لئے apply کریں جا کر نادرہ میں اور جو آپ کو token ملے گا آپ وہ لے کر رہے ہیں اور ان کو دکھائیں کہ میں نے apply کیا ہے تو اس پہ آپ token کے طرح آپ اس میں آپ job کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر دوستو آگے چلتے ہیں اس میں قومیت صرف اور صرف پاکستانی مرد ہی apply کر سکتا ہے مرد خواتین نہیں عمر جو ہے وہ 22 سے 28 سال ہونی چاہیے اور قد جو ہے وہ 163 to 188 سنٹی میٹر ہونا چاہیے تو یہ اس کی limitation ہے تو دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو math instructors ہوگا اس کی قابلیت کیا ہونی چاہیے اچھا ان کی قابلیت math instructors physics instructors اور english instructors کی قابلیت تقریبا سیم یہ ہے کہ تینوں ہی instructors میں four years education sorry four years BS کی education آپ کے پاس ہونا لازمی ہے یا MSc ہونا چاہیے یا پھر اگر انگلیش کی طرف دیکھیں تو یہ اس میں MA اور BA کم سے کم ہونا چاہیے اور ان تینوں کے لئے کم سے کم جو آپ کے پاس CGPA وہ 2.5 ہونی چاہیے اور second division کے ساتھ یا pass کیا گیا ہو کیونکہ کسی university میں division کا حساب ہوتا ہے اور کسی میں GPPA کا ہوتا ہے تو آپ کو کم سے کم 2.5 سے GPPA ہو اگر زیادہ ہو آپ کی 3.5 ہو یا اس سے وہ تو بہتر ہے اس میں married میں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا تو دوستو اس کے بعد ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں religious teachers ہوگا اس کی قابلیت کیا ہونی چاہیے وہ بھی قومی پاکستانی مرد ہونا چاہیے اس کی عمر جو ہے وہ پچیس سے اٹھائیس سار ٹھیک ہے یہ education کے لئے 22 سے 28 تھی لیکن religious کے لئے پچیس سے 28 ہوگی قد جو ہے وہ sameی ہوگا 163 to 188 سنٹی میٹر تعلیمی قابلیت اس کے لئے کیا ہونی چاہیے intermediate pass اور کسی تصدیق شدہ دار علوم سے درس نظام کی فارق فاصل سند مددب وہ ایک عالم کی جو سند ہوتی ہے جیسے کہ ہماری BS کی سند ہوتی ہے اسی طرح کسی عالم کی بھی سند ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اس کے پاس سندر ہونی چاہیے نوٹ حفاظ اور قرآن حضرات کو تردیجی جائے گی بہت سارے عالم حضرات ہوتے ہیں جو حافظ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور کاری بھی نہیں ہوتے صرف عالم ہوتے ہیں تو جو عالم حافظ بھی ہوگا اور کاری بھی ہوگا تو ان کو زیادہ better merit میں chance مل سکتا ہے تو ان کو فائدہ ہوگا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں selection کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کرائیں گے registration computerize test ہوگا آپ کا registration کے لئے میں آپ کو بتائے گے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک online registration جو کہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور ایک اور طریقہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اوپر بتا دیا کہ آپ documents لے کر selection center قریبی جو آپ کے ہوگا وہاں جا کر اس میں apply کر سکتے ہیں اوکے دوسرا part اس کا جو stage ہوگا وہ یہ ہوگا computerize test ہوگا آپ کا educational instructors ہوں گے ان کا ذہانت نصابی مضامین انگریزی physics اور maths کے جو teachers ہوں گے ان کا test ہوگا computerize based اور religious teacher کا جو ہوگا ذہانت اور personality test ہوگا ان دونوں کے test ہوں گے second stage پہ third stage پہ کیا ہوگا selection center ابتدائی تبی مانا اور interview کرے گا اگر آپ ان شروع کے جو entry test جو کہ candidates پاس کر لیں گے ان کا third stage میں جا کر interview اور جو تبی مانا ہوگا اس کے بعد جو next stage ہوگا fourth stage اس میں merit کی بنیاد پر امیدوار کا psychologist test اور نصابے امتحانی برائے religious teachers ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا جب آپ تبی مانا اور interview سے بھی پاس ہو چکے ہیں تو پھر آپ کا ایک merit بنے گا اس merit کی بنا پر آپ کا ایک psychological test ہوگا اور religious teacher کا بھی test ہوگا جس میں آپ کو مطلب دینی معاملات سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد next stage کیا ہوگی merit کی بنیاد پر اور امیدوار کا selection center پر air headquarters selection board interview اب یہ جو second last stage ہوگی اس میں اگر آپ یہ سارے stageیں کامیابی سے پاس کر چکے ہیں تو اب آپ کے پاس جو یہ last interview ہوگا جو کہ پورا board بیٹھتا ہے جس میں پانچ سے چھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک interview لیتے ہیں اس کے بعد جو next stage ہوگی final merit کی بنیاد پر منتخیب religious teachers اور educational instructors کو training کے لیے college of education PAF پشاور بھیجا جائے گا اس کا مطلب ہے اگر آپ اس میں completely طور پر پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جب select ہو جائیں گے تو آپ کو پشاور پی ایف جو ان کا center ہے وہاں پہ بھیجا جائے گا آپ کو training کے لیے پشاور میں دوبارہ تبیمانہ ہوگا اور جو میدوران تبیمانہ ہوگا دورانے training medical surgical اور سارے چیزیں ناموزوں پائے گئے ان کو service سے discharge کر دیے جائے گا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ وہاں چاہے جائیں اگر آپ وہاں پہ کسی وجہ سے اپنی غلطی ویسے unfit ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہاں پہ آپ نے قانون توڑے ہیں وہاں پہ تو ایسی چیزوں میں اگر آپ ملویس پائے گئے تو آپ کو وہاں سے فارغ کر دیے جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کو reject kick out اوکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پی ایف اینڈ ڈی آئی کے لیے کیا قابلیت ہونی چاہیے اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں قومیت پاکستانی مرد واجی حیثیت غیر شادی شدہ یہ جو اوپر میں آپ کو بتایا تھے سیلیکشن ریلیجیس ٹیچر یہ جو انسٹرکٹرز ہوں کے ان کے لیے شادی شدہ یا ناشادی شدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن جو یہ ہے پی ایف اینڈ ڈی آئی اس میں غیر شادی شدہ ہونا لازمی ہے عمر جو ہونی چاہیے ساڑھے سولہ سال سے بائی سال اور جو قد ہے وہ وان سیمنٹی ایٹ سے وان ایٹی ایٹ سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور جو نظر ہے آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ سکس بائی سکس ہونے چاہیے اس سے کام نہیں ہو سکتی تعلیمی کاملی ہے جو ہونی چاہیے وہ میٹرنگ میں کم سے کم ساٹھ پرسنڈ نمبر کے ساتھ پاس کیا گیا ہو فیزک کمیسٹری اور ریاضی کم سے کم تین تیس نمبروں کے ساتھ پاس ہو کیونکہ پاسنگ مارس ہوتا ہی تین تیس ہے تو یہ آپ کو منیموم کریٹیریہ پر دیا گیا ہے جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے انگریزی میں کم سے کم ون ففٹی اوٹ آف سیونٹی مطلب فورٹی سیمن پرسنڈ آن نمبر آپ کے ہوں گے مطلب جو نائن اور میٹرک کو ملا کر جو آپ کے نمبر بنیں گے اس کی جو پرسنڈیج ہوگی وہ فورٹی سیمن پرسنڈ سے فورٹی سیمن پرسنڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد آپ دیکھ سبتے ہیں کہ امیدوار کو ٹرینیم اکمل کرنے پر ایکٹنگ پیٹ کا پول ٹیکنیشن کا رینگ دیا جائے گا اگر وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور انٹریو کر لیتا ہے اور اس میں سیلیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ رینگ دیا جائے گا فائر فائٹر فائر فائٹر کے لیے بھی تقریباً سیم ہی ہیں جو کہ بی ایف این ڈی آئی کے لیے ہیں قومیت پاکستانی مرچ غیرشادی شدہ عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے چوبیس سال قد جو ہے 168 سے 188 سنٹی میٹر نرزل سکس بیسکس ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت میٹرک سکسٹی پرسنڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے کم سے کم نمبر فیزکس، کمیسٹری اور ریاضی کم سے کم 33% کے ساتھ وہ پاس کیا گیا اچھا یہ فیزکس، کمیسٹری اور ریاضی اس لیے لکھا گیا ہے کہ اگر وہ بائیو کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اس میں پلائے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے انگریزی میں کم سے کم 70 آؤٹ آف 150 نمبر ہونے چاہیے مددہ وہی سیم 47% ہونے چاہیے اور متعلق کا سیلیکشن سینٹر پر فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے فائر فائٹر کے لیے فیزیکل ٹیسٹ لازمی ہوگا جس میں پوش اپس 15 پوش اپس اور 20 ریچ اپس اور جو ہے وہ 3 چنپ شامل ہوں گے اور فیزیکل ٹیسٹ میں پاس کرنا لازمی ہوگا تو آپ اس کے پہلے سے پریکٹس سٹارٹ کر دیں فائر فائٹر کے لیے HTV, LTV لائسنس لازمی ہے تو یہ LTV اور HTV جو لائسنس ہوتا ہے یہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اوکے MTD اس کی کیا requirement ہے یہ بھی غیر شادی شدہ اور اس کی جو age ہے وہ ساڑھے سترہ سے بائیس سال اور جو لائسنس رکھتے ہیں HTV اور LTV ان کو دو سال کا فائدہ ہے وہ ساڑھے سترہ سے چوبیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں کچھ جو ہے 168 سے 188 سنٹی میٹر ہونا چاہیے نظر 6x6 تعلیمی قابلیت out of 150 number ہونے چاہیے مطلب یہ جو firefighter تھا اس سے بھی اور PF&DI ان دونوں سے ہی کم ہی اس کا merit ہے اس میں 60% required تھا اس میں 50% اوکے دہی علاقہ جات کے لئے جو خصوصی ہے پنجاب سندھ خیبر پرکتونخواہ ازاد کشمیر کے منصور شدہ پسماندہ دہی علاقے سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے مائٹرک سائنس کم سے کم 15% کے ساتھ اپنے علاقے سے پاس گیا ہو اور انگریزی میں 50 out of 150 number حاصل کیوں تو وہ اس میں applicable ہیں سمجھا رہی آگا بات جو لوگ دہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اگر 50% بھی ان کے numbers ہیں تو وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو شہروں میں رہتے ہیں وہ ان کو 60% کی requirement آئیں اکی اب یہ ہے کہ خیبر پرکتونخواہ گلگت بلوچستان اور بلوچستان کے لیے کچھ یہاں پہ فائدہ ہے یہ آپ کو پتہ آتا چلتا ہوں کہ جو خیبر پرکتونخواہ اور گلگت بلوچستان اور بلوچستان مایس ویز زیلہ کوئٹا کوئٹا کے علاقے ہیں ان کے جو students ہیں وہ ان کی جو requirement ہے وہ 40% مطلب 10% اور کم ہو گئی ہے چونکہ بہت فائدہ ماند نمبر بلوچستان جو ہے کوئٹا سے تعلق رکھتنے والے امیدوارد جنہوں نے میٹرک کم سے کم 50% اور 60 out of 150 انگلیش میں نمبر پاس گئی ہے وہ بلوچستان میں کوئٹا کے اندر 50% ان کی requirement اور باقی جیتنے بھی بلوچستان کے علاقے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس 40% بھی ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب آپ چلتے ہیں نیکسٹ نوٹ پہ انٹرمیڈیٹ پاس امیدوارد جن کے پاس میٹرک یا انٹرمیڈیٹ انگلیزی میں کم سے کم 60 out of 150 نمبر ہوں گے وہ بھی اس میں اہل ہوں گے بی اے ایف حاضر سرویس پی ایف حاضر سرویس اور ریٹائر ونیفارم سویلین خواتین حضرات کے بچے پی ایف اور سرٹیفکیٹ بک جمع کروائیں جو وہ سروڈنٹ جن کے والد یا جن کی والدہ اس میں حاضر سرویس ہیں پی ایف کے اندر یا پھر ریٹائر ہو چکی وہ اپنی ریٹائرمنٹ سرویس کی جو ایک سٹیفکیٹ ہو تا وہ اس میں لے کر آئیں گے اپلائی کرنے کے لیے اگر اون لائن اپلائی کیا ہے تو آپ جب انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے آئیں گے تمام ادواروں کو عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی ریائی دی جائے گی وہ سٹوڈنٹ سینٹر پر ذہانت نسابی امتیان انگلیج فیزکس اور ریاضی مضامین پر پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا امتدائی امتیانت پاس لنے کے بعد میریٹ کی بنیاد پر امید دینا پڑے گا میریٹ کی بنیاد پر منتخب ائر مین کو تربیت کے لیے کوہارڈ بھیجا جائے گا ائر مین کوہارڈ بھیجا جائے گا ٹھیک ہے جو باقی جو ایجوگیشن انسٹرکٹر ہوں گے ان کو پیشہ بھیجا جائے گا اوپر میں نے کو بتا چکا اوکی نا اہلیت وہ لوگ جو چاہ رہے کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں لیکن وہ نا اہل ہوں گے وہ کیا کیا ان کے پاس یہ چیز ہوں گے تو انہائل ہوں گے نمبر مدوار جو پی ای ایف کے تین مرتبہ انٹری ٹیس دے چکے ہوں تو وہ پہلے سے دے چکے ہوں تو وہ اس میں نہیں اپلائے کر سکتے ہاں وہ لوگ جو دو دفعہ کر چکے ہیں وہ تیسی دفعہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایسے مدوار جنہوں نے اپنی اصناعات میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فرام کیوں وہ مدوار جنہوں نے اپنی مارکشیٹ کے اندر دو نمبری کی ہو سیدھی بات دو نمبری کی ہو تو وہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے اخلاق جرائم کی بنا پر عدالت سے سجائے افتہ وہ لوگ جو کسی جرائم کی بنا پر عدالت سے سجائے افتہ ہوں ایک ہی انٹریٹ کے لیے ایک سے زیادہ زائد سینٹر پر ریجسٹریشن کروانے کے لیے امید واران مطلب کہ اگر آپ نے فائر اس میں ایم ٹی ڈی کے لیے اپلائے کیا ہے اور آپ نے فائر فائٹر کے لیے اپلائے کیا آپ نے دو چیزوں میں اپلائے کر دیا ایک ساتھ تو آپ پھر نا اہل ہوں گے ٹھیک ہے ایسے امید واران جو سی ایم بی سی ایم ای ایچ یا فورس میڈیکل بور سے مسترد شدہ ہوں وہ امید وار جو پہلے کسی فورسز میں مسترد شدہ ہوں کسی بھی سرکاری ملازمت سے بڑھتر شدہ تو وہ لوگ جو کسی بھی سرکاری ملازمت میں کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو نکال دیا گا وہ بھی اس میں اپلائے نہیں کر سکتے اچھا اب کیا ہے کہ مدت ملازمت تنخواہ مراد کیا کیا ہوں گی مدت ملازمت تنخواہ جو آپ کو ملے گی وہ آپ کے سکیل کے مطابق ہوگی مف ایش بھی ملے گی اوکے فیملی اور ولدین کے مفت کے لیے مفتبی سہولیات بھی موجود ہیں گروپ انسورنش سکیم بھی ملے گی آپ کو ان درونے ملک اور برونے ملک کو کورسز انڈیپوٹیشن کے بہت سارے مواقعیں ملیں گے ریل اور ہوائی سفر کی پچاس فیصد رہائت آپ کو ملے گی مطلب آپ کا ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہوگا اگر آپ ریل اور ہوائی سفر کرتے ہیں پاکستان کے اندر آلہ تعلیمی اداروں بچوں کی تعلیم کے لی جو بہت سارے پاکستان کے اندر اچھے انسٹیٹوشن ہوتے ہیں اس میں کوٹا ہوتا ہے ہمارا فورسز کا تو اس میں آپ کے بچے تائیم حاصل کر سکتے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ریایتی سفری سہولیات اگر آپ حج ادا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کو حج ادا کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ریایت ملے گی کرائے میں پاک فضائیہ میں رہشی سکیموں کی ممبرشیپ جو پاک فضائیہ کی رہشی سکیمیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو ممبرش مل سکتی ہے تو دوستو یہ ہماری پارٹ ون جو ویڈیو یہ کمپلیٹ ہوئی اس میں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے اور آپ نئے اہل ہیں یا آپ کیسے اپلائی کرنا ہے سیلیکشن کا کیا طریقہ ہے تو اب ہماری جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اولائن کیسے اپلائی کرنا ہے تو دوستو اس سے پہلے ویڈیو ان کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل ہے لیٹر سکورشیپ اور جوبز اس کو آپ سبسکرائب کریں اور گھن آنے والی اپ ڈیٹ سے بغابر ہو سکے شکریہ